اللہ تعالیٰ غرور و تکبر کرنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک چلیا کا گھونسلا تھا اسی جنگل میں ایک ٹتلی بھی رہتی تھی ٹتلی کو اپنے رنگ برنگ پروں پر بہت غرور تھا ایک دن چلیا آم کی ڈالی پر بیٹھی جھولا جھول رہی تھی اور ساتھ میں گانا بھی گا رہی تھی وہ گا رہی تھی چون 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 میں ہوں جنگل کی رہنے والی میرا گھر ہے آم کی ڈالی چون 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 ٹتلی بیٹھی چلیا کا گانا سن رہی تھی وہ بولی ارے چلیا بس آواز ہی آواز ہے تمہاری مجھے دیکھو کتنی اچھی شکل ہے میری کہاں میرے نیلے اور سنہرے پیر اور کہاں تمہاری بھوری رنگت چلیا بولی مجھے اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے اللہ کا شکر ہے درخت کے نیچے ایک بلی بھی تھی ان کی باتیں سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے چلیا نے بلی سے کہا کہ میری آواز زیادہ خوبصورت ہے یا ٹتلی کی شکل بلی نے کہا کہ مجھے بولی کو نہ تو ٹتلی کی شکل نظر آتی ہے اور نہ ہی تمہاری آواز سنائی دیتی ہے تم میرے پاس آ کر بیٹھ شاید قریب سے آواز سنائے اور شکل دکھائی دے درخت کی ڈال پر توتہ بیٹھا ہوا تھا وہ یہ باتیں سن کر بہت ہنسا اور بلائے ارے بھی چلیا بلی کو نہ تو تمہاری آواز اچھی لگتی ہے اور نہ ہی ٹتلی کی شکل اچھی لگتی ہے ایک کوہ زمین پر کچھ شاگ رہا تھا وہ بولا بلی کو تو تمہاری ایک چیز پسند ہے بلی یہ سن کر بہت خفا ہوئی اور غصے سے بولی اس جنگل میں کتنے بدتمیز پرندے رہتے ہیں تو تمہیں پیار سے بلا رہی تھی اور یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کھانا چاہتی ہوں یہ سن کر توتہ اور کوہ بہت ہنسے ابھی کوہ اور توتہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ بلی نے موقع پا کر تتلی پر حملہ کرنے لگی جو کے پاس بیٹھی تھی تو چڑیا بولی کہ تتلی بہن علف آ جاؤ تو تتلی فٹ سے علف آ گئی اور درخت کے سبز پتوں میں چھپ گئی اور تتلی کی جان بچ گئی تو تتلی چڑیا کے پاس گئی اور بہت شرمندہ ہوئی اور معافی بھی مانگی اور بولی اللہ تعالی نے کسی کو بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا پیارے بچوں اللہ تعالی غرور و تکبر کرنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں